بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلم راہی ایم اے وہ بڑا عادل اور انصاف پسند سلطان تھا آئین حکومت احکامات شرع کی پابندی کرانے اور کرنے میں بڑا سخت گیر تھا وہ کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحد ریایہ پر ظلم و تشدد کرے یا کسی پر بے چاہ سختی کرنا شروع کرے وہ سرکاری افسروں اور لشکر کے سرداروں کی کاروائی پر کڑی نظر رکھتا تھا اور انہیں ذاتی جائدادیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ فصلوں کو قطن کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کسانوں کو معافظہ دیے بغیر کوئی چیز نہ لیں اس کا در عدل ہر قصو ناقص کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ مسلم اور غیر مسلم سب سے یقصہ سلوک کیا کرتا تھا ایک روز ایک یہودی اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے التجا کی کہ اس کے ایک حردل عزیز سالار اور امیر نے اس کے ایک مکان پر قبضہ کر لیا ہے وہ سالار سلطان کے پاس موجود تھا اور بڑی مقتدر شخصیت کا مالک تھا اور پھر سلطان کے نزدیک بھی بے حد محبوب اور محترم خیال کیا جاتا تھا لیکن جب یہودی نے سلطان کے سامنے اس امیر کی شکایت کی تب کہتے ہیں سلطان نے اس امیر کی طرف خواہ جانے والے انداز میں دیکھا اس موقع پر غصہ اور غزبناکی میں اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی کہتے ہیں اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا وہ امیر چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی جس کے مکان پر اس نے قبضہ کیا تھا فوراں کھالی کر کے اپنی رہائش کے لیے ایک خیمہ نصب کرا دیا وہ جس قدر بہادر شجاہ اور عادل اور انصاف پسند تھا اس قدر سخاوت کرنے والا بھی تھا جود و سخا اور غریب پروری اس سلطان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اس کے اس وصف کی بدولت باز مرخین نے اس کو عبال سخاوت کا خطاب دیا تھا اس کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو نماز سے قبل ایک سو دینار صرف خیرات کیا کرتا تھا اور دوسرے دنوں میں اپنے معتمد ملازمین کے ذریعے بڑی بڑی رکوم گربہ و مساکین اور دوسرے مستحقین میں تقسیم کر دیتا تھا اس کے دسترخان پر دونوں وقت علماء و صلحاء فقراء اور اس قاضیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی اس نے اپنے امال کو تاقید کر رکھی تھی کہ گربہ و مساکین کا خاص خیال رکھیں اور اپنے علاقوں میں کسی کو بھوکا اور ننگا نہ رہنے دیں اگر یہ سلطان کسی ناگہانی حادثہ یا خطرے سے بچ جاتا تو فوراں گربہ و مساکین میں صدقہ تقسیم کرتا ایک دفعہ شہر سے باہر سیر کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں دھورا ہو گیا اور سلطان سر کے بل گرنے سے بال بال بچ گیا اس وقت ایک سالار کو جو اس کے ہم رکاب تھا بلایا اور کان میں کچھ کہا جسے سن کر اس نے گھوڑے کی باگ بوڑی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو سلطان نے اسے پوچھا کیا لائے ہو اس نے کہا سلطان صرف ایک ہزار دینار ملے ہیں تب سلطان نے اس سے وہ ایک ہزار دینار لے کر گربہ میں تقسیم کر دیئے واقعہ یہ تھا کہ اس سلطان کا اپنا ذاتی خزانہ کوئی نہیں تھا جو اسے ملتا تھا گریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا لیکن جب کسی سے رقم کرز لے کر گربہ میں تقسیم کرتا تو کرز دو یا تین دن کے اندر فوراں اتار دیا کرتا تھا یہ مسلمانوں کا عظیم اور محترم سلطان اماد الدین زنگی تھا سلطان اماد الدین زنگی عالم اسلام کے مشہور اور نامور سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ایک موزد سالار قسیم الدولہ کا فرزند تھا اس کا باپ ترک تھا اور سلطان ملک شاہ سلجوکی کے ہر دل عزیز ساتھیوں اور مساہبوں میں شمار کیا جاتا تھا سلطان اماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو سلطان ملک شاہ سلجوکی نے پہلے اپنے قصر شاہی کا حاکم مقرر کیا کچھ عرصے بعد اس کو حلب کا حاکم بنا کر مقرر کیا اس نے ایک حکمران کی حیثیت سے حلب شہر کا انتظام انتہائی خوش اسلوبی سے چلایا اس کی اس خوش انتظامی سے سلطان ملک شاہ سلجوکی ایسا خوش ہوا کہ اس نے اسے نہ صرف اچھے انتظامات کی بینا پر شاہ باش دی بلکہ اس کی پیشانی تک چوم لی سلطان ملک شاہ سلجوکی کی وفات کے بعد اس کے دو بیٹوں برکیہ روک اور ناصر الدین محمود کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ادھر سلطان ملک شاہ کے بھائی تاج و دولہ نے بھی حصول سلطنت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے تھے تاج و دولہ اس وقت شام کے علاقوں کا حکمران تھا تاج و دولہ ایک لشکر لے کر شام سے نکلا پہلے اس نے حلب کا رک کیا حلب پر سلطان عماد الدین کا باپ قسیم الدولہ حاکم تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے جبکہ تاج و دولہ کے پاس ایسا لشکر تھا جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تب اس نے تاج و دولہ کا ساتھ دینے کا عظم کیا تاج و دولہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے بیٹے برکیا روک کے علاقوں کی طرح بڑھا اور اس سے کئی علاقے چھین کر قبضہ کر لیا دوسری طرف سلطان ملک شاہ سلجوکی کا بیٹا برکیا روک جس ہے عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے اپنی گود میں کھلایا تھا وہ بھی تاج و دولہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا تاج و دولہ اپنے لشکر کے ساتھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا جب عظر بائی جان میں داخل ہوا تو اس وقت تک برکیا روک اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر چکا تھا لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آیا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوئے اور عماد الدین کے باپ قسیم الدولہ نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے محسن اس کے مربع سلطان ملک شاہ سلجوگی کا بیٹا برکیا روک اپنے لشکر کے ساتھ سفارہ ہے تب اس کے زبیر نے گوارہ نہ کیا کہ وہ اپنے محسن کے بیٹے برکیا روک کو نظر انداز کر کے اس کے بھائی تاج و دولہ کا ساتھ دے لہٰذا وہ تاج و دولہ کا ساتھ چھوڑ کر برکیا روک کے ساتھ جاملا قسیم الدولہ کے اپنے لشکر کے ساتھ چھوڑنے کے باعث تاج و دولہ کی طاقت اور عسکری حیثیت میں کمی آگئی تھی لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر دمشق کی طرف چلا گیا اس لئے کہ وہ دمشق پر حکومت کرتا تھا تاج و دولہ کو اس بات کا بڑا غم و گصہ تھا کہی مادودین زنگی کا باپ قسیم الدولہ این جنگ کے موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے بھدیچے برکیا روک سے جاملا تھا لہٰذا دمشق پہنچ کر اس نے بڑے زور و شور سے اپنی جنگی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھی اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد تاج و دولہ قسیم الدولہ سے انتقام لینے کے لیے دمشق سے نکلا اور اس کے شہر حلب کا رک کیا اس کی سپیش قدمی کی اطلاع سلطان برکیا روک کو جب ہوئی تو اس نے اپنے تین بڑے بڑے سالاروں کو حلب کی طرف روانہ کیا تاکہ تاج و دولہ کے مقابلے میں قسیم الدولہ کی مدد کریں برکیا روک کے جو سالار عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کی مدد کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک کا نام امیر قربوکا دوسرا اس کا بھائی الڈون تاش تیسرا ایک اور مزید امیر تھا جس کا نام بزان تھا اس طرح حلب کے نواح میں تاج و دولہ اور عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کے درمیان گھمسان کا رن پڑا لیکن قسیم الدولہ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا جبکہ تاج و دولہ کے پاس اسے کئی گناہ بڑا لشکر تھا جس کے بنا پر تاج و دولہ فتح مند رہا اور قسیم الدولہ کے ساتھ کربوکا ولتون تاش اور بزان کو گرفتار کر لیا گیا کہتے ہیں جب عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو تاج و دولہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے سوال کیا اگر تجھے مجھ پر فتح حاصل ہوتی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا قسیم الدولہ بزدل نہیں تھا فوراں اس کی چھاتی تن گئی اور کڑکتی ہوئی آواز میں کہنے لگا میں تیرے قتل کا حکم دیتا تاکہ فتنہ فساد کی جڑ کٹ جاتی تاج و دولہ نے اس کا جواب سن کر کہا میں بھی اب تیرے لئے یہی حکم دیتا ہوں چنانچہ اس نے عماد الدین زنگی کے باپ قسیم الدولہ کو قتل کرا دیا قسیم الدولہ کے قتل کے وقت اس کے بیٹے عماد الدین کی عمر بارہ سے چودہ سال کے درمیان تھی وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا میدان جنگ میں بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا لیکن جب اس کے باپ کو شکست ہوئی اور وہ قتل کر دیا گیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اس موقع پر ننہ عماد الدین نے ایک بہت اچھا اور دانش مندانہ فیصلہ کیا کہ حلب جہاں اس کا باپ حکومت کرتا تھا وہاں سے بھاگا اور سلطان برکیاروک کی خدمت میں حاصل ہوا برکیاروک نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اس کے بعد سلطان برکیاروک اور دمشق کے حکمران تاج و دولہ کے درمیان کئی خون ریز مار کے ہوئے شروع شروع میں تاج و دولہ کا پلہ بھاری تھا لیکن آخر ریش شہر کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اس جنگ میں سلطان برکیاروک نے تاج و دولہ کو بدترین شکست دی اور اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور خود تاج و دولہ کو گرفتار کیا گیا اسی مقام پر عماد الدین زنگی کے باپ قسیم و دولہ کے ایک جانسار لشکری نے اس سے قسیم و دولہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے تاج و دولہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا سلطان برکیاروک اور تاج و دولہ کے درمیان جس قدر جنگیں ہوئی ان میں عماد الدین زنگی سلطان برکیاروک کے ساتھ رہا تاج و دولہ کے جنگ میں مارے جانے کے بعد اس کی جگہ شام کا حکمران اس کا بیٹا رزوان بنا وہ ایک نیک دل انسان تھا اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سلطان برکیاروک کے اطاعت قبول کر لی اور سلطان نے جو علاقے پہلے اس کے باپ کے ذرح حکومت تھے اور ان کے علاوہ حل بھی اسے عنایت کر دیئے تاکہ وہ خوش ہو جائے ساتھی سلطان برکیاروک نے رزوان سے کہا کہ اس کے باپ نے دو بڑے سالاروں سلطان برکیاروک کا یہ حکم پا کر تاج و دولہ کے بیٹے اور عرض شام کے نئے حکمران رزوان نے انہیں ریہا کر دیا زندان سے نکلتے ہی کربوک نے ایک بہت بڑا کام کیا کربوک اماد الدین زنگی کے باپ قسیم و دولہ کا بہترین دوست تھا زندان سے نکلنے کے بعد اس نے ایک لشکر ترتیب دیا اور پھر وہ یکے بعد دیگرے ہوران اور موصل پر حمل آور ہوا اور ان مقامات کو فتح کر لیا اس کے اس کارگزاری سے سلطان برکیاروک اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے موصل کا مستقل والی مقرر کر دیا چونکہ کربوک اماد الدین زنگی کے باپ کا پرانا دوست تھا اس لئے اس نے سلطان برکیاروک سے التماس کی کہ وہ قسیم و دولہ کے بیٹے اماد الدین کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ خود اس کی تعلیم و تربیت کا عالی انتظام کرے سلطان برکیاروک نے اماد الدین کے باپ قسیم و دولہ کے بہترین دوست امیر کربوکا کی اس خواہش کا اعترام کرتے ہوئے اماد الدین کو کربوکا کے حوالے کر دیا کربوکا نے اماد الدین کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا اور اس کے غزر اوقات کے لیے اس کے نام اس نے کئی جاگیریں بھی کر دی تھی اس طرح کربوکا نے اماد الدین کے باپ سے اپنی دوستی کا حق نہائیت امدہ طریقے سے ادا کیا یہ امیر کربوکا ہی تھا جس کی پرخلوص ہنایات اور نوازیشات کی بدولت یتیم اماد الدین کو اپنا شاندار مستقبل تعمیر کرنے میں مدد ملی پھر ایسا ہوا کہ جب امیر کربوکا نے اپنے لشکر کے ساتھ عامل شہر پر حملہ کیا تو اس نے اماد الدین کو اپنے لشکر کے ایک حصے کا سردار مقرر کیا اماد الدین کے لیے کسی لڑائی میں عملی طور پر حصہ لینے کا یہ پہلا موقع تھا اور اس لڑائی میں وہ ایسی جرت مندی اور ایسی بہادری سے لڑا کہ دوست و دشمن سب اس کی دلیری اور چوجات کی تعریف کرنے لگے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں امیر کربوکا اور اماد الدین نے دشمن کو بترین شکست دی اور دشمن کا تاکب کرتے ہوئے کربوکا اپنے لشکر سے جدہ ہو گیا اور وہ دشمن کے گہرے میں آ گیا اس نازک موقع پر جب کربوکا پر موت منڈلانے لگی تھی اماد الدین بجلی کی طرح جھپٹ کر کربوکا کی مدد کے لیے پہنچا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگائی کہ سارے دشمن کو کاٹتا ہوا آگے بڑھا اور کربوکا کو دشمن کے محاصرے سے اس نے باحفاظت نکال لیا اس کے بعد اس کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ عامل شہر پر حمل آور ہوا شہر کی فصیل کے ایک حصے کو اس نے گرا کر سارے دفاعی انتظامات کو درہم برہم کر دیا اور شہر کی فصیل پر اس نے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا اس واقعے سے کربوکا اور سلطان برکہ روک کی نظروں میں اماد الدین کی وقت قدر و منزلت اور عزت پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی حالات کی ستم زریفی کے جلد ہی امیر کربوکا وفات پا گیا اس کے بعد موسیٰ ترقمانی موسل کا حکمران ہوا لیکن چند ماہ کے اندر اندر وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور ایک دوسرے سالار زرقمیش نے موسل پر قبضہ کر لیا موسل کا نیا حکمران امیر زرقمیش پہلے سے اماد الدین کو پسند کرتا تھا اور ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کی عزت اس کا احترام کرتا تھا لہٰذا امیر زرقمیش نے موسل کا حکمران بنتہ ہی اماد الدین پر اس قدر مہربانی کی کہ اس نے اپنے ایک بیٹے غیاسو دین کی بیٹی سے اماد الدین کا نکاح کر دیا اور ایک معقول جاگیر بھی اماد الدین کے نام کر دی اسی دوران اماد الدین کے سب سے بڑے حمایتی اور مددگار سلطان برکیاروک کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ سلطان غیاسو دین بن ملک شاہ ایران عراق کی مملکت کا حکمران بنا اسی دوران موسل کے حالات ابتر اور خراب ہو گئے اور اماد الدین موسل سے دوسرے علاقوں کی طرف اجرت کر گیا لیکن اس کی خوش قسمتی کے جلد ہی ایک شخص امیر مودود موسل پر فائز ہوا یہ بھی اماد الدین کو پسند کرتا تھا لہٰذا اماد الدین پھر موسل کی طرف لوٹا اور امیر مودود کے لشکر میں شامل ہو گیا اب امیر مودود اور اماد الدین زنگی دونوں مل کر اپنے لشکر کی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہا درجہ کا بدترین دور تھا اس لیے کہ ایران اور عراق فلسطین اور شام میں جس قدر حکمران تھے ان میں آپس میں کوئی اتفاق اور تعاون نہیں تھا ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے تھے جس کے نتیجے میں یورپ کے نسلانیوں نے حملہ ورہو کر مسلمانوں سے انگنت شہر اور علاقے چھین کر ان پر قبضہ کر لیا تھا جس وقت اماد الدین زنگی بچمن سے نکل کر جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا اس وقت مسلمان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں عراق شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو گھمبیر مسائل اور مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں ان علاقوں کے مسلمانوں کی نہ جان محفوظ تھی نہ آبرو اس لیے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر اندر یورپ کے سلیبی حملہ وروں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں مثلاً عدیسہ انتاکیا بیض المقدس بیروت ترابلس اقا صد چیدہ ارسوف کساریا مارم تبریاب بانیات اور دیگر بہت سے شہروں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی ان علاقوں میں عیسائیوں کے اقتدار کو دو انتہا پسند مذہبی فرقوں نے بڑی تقویت پہنچائی یہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر تھے کہنے کو تو ٹیمپلر کو عبادتگاہوں کا خادم کہا جاتا تھا جبکہ ہاسپٹلر کو شفاقانوں کا خادم خیال کیا جاتا تھا لیکن ان دونوں فرقوں نے اپنے آپ کو فوجی بنیادوں پر منظم کر لیا تھا اور عیسائی سلطنت کے پشت پناہ بن گئے تھے یہ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور مسلمانوں کو ذک پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے انہوں نے اپنی جارہانہ سرگرمیوں اور دہشتگردی سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا تھا کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے انسانیت سوز کاموں سے شیطان بیپناہ مانگتا تھا ان علاقوں اور شہروں پر عیسائیوں کے قبضے سے بدقسمت مسلمانوں کے لیے چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا جس میں روشنی اور امید کی کرن دکھائی نہ دیتی تھی ان علاقوں کے عیسائی حکمران ہر وقت مسلمانوں پر مظالم روا رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہا درجے کا پورا شعب دور تھا مسلمانوں کی بدقسمتی کہ اس قدر علاقے عیسائیوں کے ہاتھوں چلے جانے کے باوجود انہوں نے سبق نہ سیکھا اور آپس میں اتفاق اور تعاون سے کام نہ لیا ایسے موقعوں پر خدا بھی اس قوم کی کوئی مدد نہیں کرتا جو باہم اتفاق اور تعاون نہ رکھے اس لیے کہ خداوند قدوس کا قانون فطرہ منازل تیہ کرتی چلی جاتی ہے اور جب وہ ان اصولوں کو ترک کر دیتی ہے تو کوئی تدبیر اس کو زلط اور زوال سے نہیں بچا سکتی کسی قوم کو اروج و ترقی پر پہنچانے کے لیے اتحاد و بے غرزی اور جفاکشی کو ہمیشہ نمائی حیثیت رہی ہے جب کوئی قوم اتحاد و بے غرزی اور جفاکشی کو ترک کر کے باہم نفرت اور بے اتفاقی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر خداوند قدوس کی طرف سے اس پر زلط اور زوال کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں بھی یہی معاملہ ہوا خلافت راشتہ کے بابرکت دور کے بعد عالم اسلام کا اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ آیا امیوں کی شخصی حکومت کی ہزاروں خرابیوں کے باوجود ان کے دور میں اسلامی دنیا کی مرخضیت قائم رہی اور دینی و سیاسی اور نسری یکجہتی کے لحاظ سے مسلمانوں کا آپس میں بڑا اتفاق اور تعاون رہا مسلمان جس طرف بھی رکھ کرتے فتوحات ان کا خیر مقدم کرتی اسی مرخضیت اور یکجہتی کی بدولت انہوں نے اسلامی فتوحات کو وسط دے کر مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھلا دیا تھا اس کے بعد گردش زمانہ نے جب بنو امیہ کا اقتدار ختم کر دیا اور بنو عباس حکمران بنے تو ان کی بھی حقیقی حکومت ایک صدی تک قائم رہی ان کے نمائع حکمران حارون الرشید اور معمون الرشید تھے عباسیوں کی گلتی یہ تھی کہ حصول اقتدار کے لیے انہوں نے عربوں کے خلاف عجمیوں کو استعمال کیا اس طرح ملت اسلامیہ کے جسم میں نسلی تعصب کا انہوں نے زہر گول دیا جون جون وقت گزرتا گیا عربی اور عجمی ایک دوسرے کے خلاف تعصب کا شکار ہوتے چلے گئے جس کے نتیجے میں بنو حباس کے سرکردہ لوگ آپس میں ٹکراتے چلے گئے آخر جب مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کی حکومتوں میں تقسیم ہو گئے تب یورپ کے عیسائیوں نے اسے اپنے لیے ایک مہترین موقع جانا مسلمان حکمرانوں کی نائتفاقی اور آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یورپ سے نکل کر بلاد عرب پر حملہ ور ہوئے اور شام عراق فلسطین کے بہت سے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا جس وقت عماد الدین جوان ہوا اس وقت ان سارے علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور عماد الدین یہ صورتحال دیکھتا ہوا کڑتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ عیسائیوں سے اپنے علاقے واپس لیے جائیں جب موسل کے نئے حکمران امیر مودود نے عماد الدین زنگی کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تب یہ دونوں مل کر اپنی طاقت کو مضبوط اور استعوار کرنے لگے لشکریوں کی تعداد بڑھانے لگے امیر مودود بڑا غیرت مند اور باہمت مسلمان تھا اس سے پہلے کسی بھی مسلمان حکمران نے یہ نہ سوچا تھا کہ ماضی میں یورپ کے نصرانی اور مقامی عیسائیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے وہ واپس لینے کا احتمام کیا جائے لیکن امیر مودود پہلا شخص تھا جس نے ارادہ کیا کہ سلیبی جو یورپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر زبردستی قابض ہو گئے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لیے جائیں امیر مودود نے جب یہ فیصلہ کیا تو امیر مودود جو ایک مدد سے اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ اپنے علاقے واپس لیے جائیں اور پھر وہ ایک مدد سے مسلمانوں کی تقلیفیں اور ان کے مسائب دیکھ کر پڑتا رہتا تھا جب امیر مودود نے فیصلہ کیا کہ سلیبیوں کے خلاف جدوجہد شروع کرنی چاہیے تو اماد الدین زنگی کی خوشی اور اس کے اتمنان کی کوئی حد نہ رہی وہ پہلے ہی سلیبیوں کے دست ستم کو توڑنے کے لیے بے چین اور بے تاب رہتا تھا آخر امیر مودود اور اماد الدین زنگی نے اپنے کام کی ابتدا کی سب سے پہلے انہوں نے سجستان کا رکھ کیا وہاں جو سلیبی تھے ان سے ٹکرائے انہیں بترین شکست دی اس جنگ میں اتار دیا اور ان کے گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح سجستان کے مقام پر امیر مودود اور اماد الدین زنگی نے مل کر سلیبیوں کو پہلی شکست دی اور لوگ ان دونوں کی یہ کاروائی دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے سجستان کے بعد امیر مودود اور اماد الدین زنگی نے دوسرا میدان جنگ عدیسہ شہر کے قریب سے جایا یہاں بھی انہوں نے سلیبیوں پر ایسے حملے کیے کہ ان کے ناک میں دم کر دیا اور ان دونوں کے ہاتھوں دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جنگ کا تیسرا میدان ان دونوں شہ سواروں نے تبریا کے قریب لگایا یہ سلیبیوں کے خلاف ان کی ایک خون ریز اور مہیر لاکول جنگ تھی اس جنگ میں بھی اماد الدین عجیب سے انداز میں دشمن سے لڑا اور دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا تبریا شہر کے دروازے تک پہنچ گیا تھا اس جنگ میں اماد الدین زنگی نے اس جوش اور جذبے سے حصہ لیا کہ اپنے گھوڑے کو دڑاتا ہوا تبریا شہر کی فصیل کے قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس نے تبریا شہر کی فصیل کے دروازے میں گاڑ دیا تھا اس طرح چند ہی ماہ کے اندر اندر اماد الدین کو بہترین شہرت اور ناموری ملی کامیابی اس کے قدم چومنے لگی اور صلیبی اس کا نام سن کر لرزنے اور تھررانے لگتے تھے حالات کی ستم زریفی کے امیر محدود نے صلیبیوں کے خلاف چند ہی مارکوں میں کامیابیاں حاصل کی تھی کہ حسن بن سبا کے ایک فدائی جسے باطنی کہتے ہیں اس ظالم نے اچانک اس وقت امیر محدود پر حملہ کر دیا جب وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں یورپ سے آنے والے صلیبیوں کے خلاف جنگ شروع کر کے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم کر لیا تھا اور کچھ لڑائیوں میں انہیں بدترین شکست بھی دی تھی ایک بار پھر اماد الدین زنگی کے لیے حالات خراب ہو گئے اس لئے کہ امیر محدود جو اس کیا خیال رکھتا تھا اس سے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا وہ شہید ہو چکا تھا اب اماد الدین اور دیگر حکمرانوں کے علاوہ مسلمانوں کی نگاہیں سلجوکی سلطان محمود پر جمع ہوئی تھی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے مشہور و معروف سلجوکی سلطان ملک شاہ کے پانچ بیٹے تھے احمد برکیاروک محمد سنچر اور محمود سب سے بڑا بیٹا احمد ولی اہد تھا لیکن وہ سلطان ملک شاہ کی زندگی ہی میں گیارہ برس کی عمر میں فوت ہو گیا اس کے بعد سلطان کے وزیر نظام الملک توسی نے برکیاروک کو ولی اہد بنوا دیا برکیاروک اور دوسرے بھائی باپ کی طرف سے سگے لیکن ماں کی طرف سے سوتے لے تھے لہٰذا جب سلطان ملک شاہ سلجوکی شہید ہوا تو اس کے بیٹے محمود کی ماں ترقان خاتون زندہ تھی اس نے برکیاروک کی جگہ اپنے نابالک بیٹے محمود کو سلطان ملک شاہ وارث قرار دے دیا حالانکہ اس وقت محمود کی عمر صرف چار سال تھی جبکہ برکیاروک چودہ برس کا تھا سلطان ملک شاہ سلجوکی کے فوت ہونے پر اس کی بیوی ترقان خاتون نے سلطان ملک شاہ کی موت کو پردہ اخفہ میں رکھا اور اس کی لاش کو نہایت خاموشی سے اسوہان روانہ کر دیا اس کی تدفین کے بعد اس نے برکیاروک کی بجائے اپنے سغے بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا دوسری طرف بڑے بھائی برکیاروک کے خیر خوا عمرہ نے برکیاروک کے سر پر تاج سلطنت رکھ دیا اور اس کے نام کا خطبہ مساجد میں پڑوا دیا اس کے بعد برکیاروک اپنے جابازوں کے ہمراہ اسفہان کی طرف بڑھا تو ترقان خاتون نے مقابلے کتاب نہ پائی اور سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اسفہان اور اس کے نواحی علاقے اپنے بیٹے محمود کو دیئے باقی سلطنت برکیاروک کے حوالے کر دی جلد ہی محمود فوت ہو گیا اور ساری سلطنت کا سلطان تنہا برکیاروک ہو گیا اور اب چونکہ سلطان برکیاروک بھی فوت ہو گیا لہذا اس کی جگہ اس کا بہائی محمد سلجوکی ایران اور عراق کی سلطنت کا سلطان ہوا جب امیر مودود کو دمشق کی مسجد میں ایک باطنی نے حملہ ورہ ہو کر شہید کر دیا تب اسی سلطان محمد نے امیر مودود کی جگہ اس کے بیٹے مسود کو موصل کا حاکم مقرر کیا اور عماد الدین کے لیے سلطان محمد نے یہ حکم جاری کیا کہ وہ مسود کے تحت کام کرے لیکن عالم اسلام کی مزید بدقسمتی کے جلد ہی سلطان محمد سلجوکی بھی وفات پا گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا سلطان محمود تخت حکومت پر بیٹھا حالات کی ستم ذریفی کہ جب سلطان محمود تخت نشین ہوا تو حاکم موصل مسود نے اس سے اختلاف کیا اور اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی لیکن اس بغاوت کو سلطان محمود نے بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا مسود کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک شخص برسکی کو موصل کا حاکم مقرر کر دیا جس وقت مسود نے سلطان محمود کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی اماد الدین زنگی نے سلطان محمود کے خلاف مسود کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اس لئے جب مسود کا خاتمہ ہو گیا تو سلطان محمود نے اماد الدین زنگی کا سابقہ اعزاز بحال رکھا اور اسے موصل میں برسکی کا نائب مقرر کر دیا برسکی ایک بہادر بیدار مغز حاکم تھا اور امیر مودود کی طرح اس کے دل میں بھی سلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے کا جذبہ موجزن تھا لہٰذا اس کے نائب کی حیثت سے اور اس کی ماتہتی میں اماد الدین زنگی کو اپنے فطری جہور دکھانے کا خوب موقع ملا موصل کا حاکم بنتہ ہی امیر برسکی نے عیسائیوں کے ایک شہر سمساز پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا یہ ایک مضبوط عیسائیوں نے جو علاقے مسلمانوں سے چھین رکھے ہیں انہیں فوراں واپس لینے کی کاروائی کی جانی چاہیے برسکی اور اماد الدین زنگی اپنے لشکر کو لے کر نکلے اور عیسائیوں کے قلعے سمساز کا انہوں نے رکھ کیا یہاں فرانسیسیوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تھا ان کے علاوہ یہاں آرمینیا اور دیگر یورپی ممالک کے جنگجو بھی موجود تھے انہوں نے سمساز سے باہر نکل کر امیر برسکی اور اماد الدین زنگی کا مقابلہ کیا اس جنگ میں امیر برسکی اور اماد الدین زنگی نے سلیبیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بدترین شکست دی اور ان کی ساری جنگی کاروائیوں کو ناکام بناتے ہوئے آرمینیا فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے جنگجووں کے پر خرچے اڑا دیئے تھے اس طرح سمساز سے باہر امیر برسکی اور اماد الدین زنگی نے جب سلیبیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے ان کے کئی کلوں پر قبضہ کر لیا تب سلطان محمود سلجوکی اور امیر برسکی کی نظر میں اماد الدین زنگی بے حد محبوب اور محترم ہو گیا اماد الدین زنگی کی شجاعت اور جوامردی سے متاثر ہو کر سلطان سلطان محمود سے درخواست کی کہ اماد الدین زنگی کو واپس موصل بھیج دے چونکہ اسے ایک قابل اعتماد نائب کی اشت ضرورت ہے سلطان محمود سلجوکی نے جب اس سلسلے میں اماد الدین زنگی سے مشورہ کیا تو اس نے موصل جانے کی بجائے سلطان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی جہاں پر کچھ عرصہ اماد الدین زنگی سلطان محمود سلجوکی کے دربار میں ایک قابل احترام امیر اور سالار کی حیثت سے رہا اس دوران سلطان محمود نے بغداد کا سفر بھی کیا اور اس سفر میں اس نے اپنے ایک نائب اور ایک قابل اعتماد ساتھی کی حیثے سی ماد الدین زنگی کو اپنے ساتھ رکھا اسی دوران موصل میں امیر برسکی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا نابالک بیٹا جادلی موصل کا حاکم مقرر کیا گیا جب تک امیر برسکی موصل کا حاکم رہا سلیبیوں کو موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جورت اور جسارت نہ ہوئی لیکن جب امیر برسکی فوت ہو گیا تو سلیبیوں نے پرپرز نکالنے شروع کر دیئے موصل کی دو سرکردہ علماء بہاولدین ابو الحسن اور سلاح الدین محمد نے اس نازک صورتحال کو بھاب لیا وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حالات امارت کمسن جادلی کے بجائے کسی تجربے کار اور آزمدہ کار سالار کے حوالے کی جائے تاکہ وہ سلیبیوں کے مقابلے میں موصل شہر کا دفاع کر سکے اس لیے کہ موصل سلیبیوں کے علاقوں کے قریب پڑتا تھا اس سلسلے میں سلطان نے موصل سے آنے والے دونوں علماء کے علاوہ اپنی سلطنت کے سارے امائدین اور سالاروں کو جمع کیا اور ان سے مجھ پڑا کیا سلیبیوں کی راہ روکنے کے لیے موصل پر کسے حاکم مقرر کیا جائے اس پر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ امائد الدین زنگی سے بڑھ کر موصل کا نہ کوئی بہتر حاکم ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بڑھ کر موصل میں رہتے ہوئے سلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے لہٰذا اپنے سالاروں اور علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان محمود سلجوکی نے امائد الدین زنگی کو موصل کا والے مقرر کر دیا ساتھی اسے اطابق کا خطاب بھی دیا اور اپنے دو بیٹوں کو اس کی تربیت و سرپرستی میں دے دیا اطابق دراصل ترکی لفظ اطابق کا مخفف ہے اور اس کے معنی استاد اور اطالیق کے ہیں عالم اسلام میں سب سے پہلے یہ خطاب سلطان ملک شاہ سلجوکی نے اپنی سلطنت کے وزیر خواجہ نظام الملک توسی کو دیا تھا اس کے بعد سلجوکی سلطنت میں یہ ایک اہم خطاب بن گیا اور صرف اسی امیر کو یہ خطاب ملتا تھا جو سیاسی اثر و رسوخ کے لحاظ سے انتہائی معزز اور محترم ہوا کرتا تھا پہلے جس شخص کو یہ خطاب ملتا تھا اس کے فرائز میں نوجوان شہزادوں کی تربیت اور نگہدہ شامل ہوتی تھی آہستہ آہستہ جن لوگوں کو یہ خطاب ملا وہ حکومت کے معاملات میں بھی حصہ لینے لگے اس طرح یہ خطاب مسلمانوں کی سلطنت میں انتہا درجے کی اہمیت اختیار کر گیا اور اسی خطاب سے سلطان محمود سلجوکی نے اماد الدین زنگی کو بھی نوازہ تھا